کیسے اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ تتھیوں کے ذریعے تو افواہوں اور فیک نیوز سے سابدھان تو رہی ہے لیکن سوشل میڈیا پہ اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو کیسے اس کو ہم پہچانیں گے الگ دکھنے والے سندیشوں سے سابدھان رہے ہیں جو عام طور پہ چیزیں پھیلتی ہیں سوشل میڈیا اس سے الگ سندیش ہے تو وہاں پہ سابدھان رہے ہیں جانکاری شیئر کرنے میں سابدھانی بڑھتے ہیں یہ سب سے بڑی ضروری بات ہے اس وقت کیا آپ فورورڈ کر رہے ہیں کیا آپ سے بار بار سندیش فورورڈ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کیا اس طرح کے سندیش ہیں اس سے ضرور سابدھان رہے ہیں خبر یا سوچنا کے سچ ہونے کا پتہ لگا ہے حالانکہ عام لوگوں کے لیے مشکل ہے لیکن اپنی طرف سے ضرور کوشش کرنی چاہیے وارس اپ نے اس کو لے کر دشاہ نردیش کچھ دنوں پہلے جاری کیے تھے وہ کیا ہیں فورورڈ کیے گئے سندیشوں سے سابدھان رہے ہیں یعنی جو آپ کے پاس فورورڈ آ رہا ہے جو مول اریجنل میسج نہیں ہے ایسی جانکاری کے تطھیوں پر سوال اٹھائیں جو آپ کو پریشان کرتی ہے کچھ اگر الگ طرح کی خبر ہے اس کو ضرور آپ اس پر دھیان رکھیں ایسی جانکاری کی جانچ کریں جس پر یقین کرنا کٹھین ہو کچھ ایسے تتھے ہوں کچھ ایسی سوچنائیں ہوں اس کو ضرور اس پر دھیان رکھیں ایسے سندیشوں سے بچیں جو تھوڑے الگ دکھتے ہوں اب یہ بڑا مشکل ہے لیکن اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سندیشوں میں موجود فوٹو کو دھیان سے دیکھیں کیا تصویر صحیح ہے کیونکہ اس کے ذریعے بھی کافی سمجھیاں پیدا ہوتی ہیں انہیں سروتوں کا اپیوک کریں یعنی ایک سروت سے اگر سوچنا ہے آ رہی ہے تو اسے دوسرے سروت سے جاننے کی کوشش کریں وہ صحیح ہے کی نہیں سوچ سمجھ کر سندیشوں کو ساجہ کریں یہ ایک بہت مہتوپونہ استطیقہ اس وقت ہے جھوٹی خبریں اکثر تیزی سے پھیلتی ہیں یعنی ایسی لبھابنی خبریں ایسی خبریں جو اچانک سے آتی ہیں اور بڑی تیزی سے الگ الگ گروپوں میں پہنچ جاتی ہیں ان سب سندیشوں سے سادھان رہنے کی ضرورت ہے اور سوال کریں کیا سوال مہتوپونہ ہے تو سوال یہ کریں کیا یہ بات کسی بھروسے مند انسان کے حوالے سے پتا چلی ہے جو سوچنا آپ کے پاس آئی ہے کسی نے فورڈ کی ہے اس وہاں پہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے کیا اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے پریاب ثبوت ہیں اگر کوئی تتھ ہے آپ کے سامنے آتی ہے کوئی سوچنا ہے تو کیا اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے یہ اس وقت اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے کیسے پرتال کر سکتے ہیں گوگل ریورس ایمیز سرچ ایک ٹول ہے انٹرنیٹ پہ جس کا استعمال کر سکتے ہیں حالانکہ عام لوگ کتنا اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک دیکھنے والی بات ہے سرچ فلٹر کا استعمال کر سکتے ہیں جانکاری کو اس کی پشٹی کرنے کے لیے لیکن اس بیچ میں دلی پولیس کیا اپیل کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ افواف حیلانہ اپراد ہے یہ بات آپ سمجھ لیں عام لوگ اور افواف حیلانے والوں کو حراست میں لیا جا رہا ہے دلی پولیس لگاتار ایسے کام کر رہی ہے لگاتار افواف حیلانے والوں پر نظر بنائے ہوئے کسی کی کہیں باتوں پر دھیان نہ دیں کوئی افواف حیلانہ رہا ہے اگر آپ سے آکے کہہ رہا ہے کہ ایک پھلانے جگہ ایسا ہوا ہے تو اس پہ بھی آپ ضرور دھیان رکھیں افواف کی شکایت پولیس سے کریں پولیس نے اپنے نمبر جاری کیا نمبر ہے ون ون ٹو اور سو نمبر جان جانا پہشانہ نمبر ہے آپ اس پہ سوچنا دے سکتے ہیں پولیس کو اور کیا کر سکتے ہیں پولیس کہہ رہی ہے ٹوٹر پر بھی کر سکتے ہیں شکایت تو یہ وہ الگ الگ طریقے جس کے ذریعے آپ سوچنا کو سمجھ سکتے ہیں بہتر طریقے سے پولیس سے سمپر کر سکتے ہیں اور پولیس لگاتار اس پہ نظر بنائے ہوئے ہیں لیکن یہ سمجھ ہم کیسے ان چنوٹیوں کا سامنا کر سکتے ہیں وششگیوں سے جانیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے